ہی ناظرین آج ہم آپ کو بیکٹ کیرامل پودنگ کی ایک بہترین ریسیپی دیتے ہیں اس کے لیے ہم نے 3 اوپوریٹڈ ملک کے کینز لیے ہیں 3 سویٹنڈ کنڈینسڈ ملک کے کینز لیے ہیں 12 لارج سائز کے ایگز لیے ہیں اور وینیلا ایک سٹریکٹ لیا ہے آپ چاہیں تو وینیلا بین پیسٹ بھی لے سکتے ہیں 12 انڈے جو ہیں وہ ہم نے توڑ کر مشین میں ڈال لینے ہیں مشین کی ویسے اس کام کے لیے ضرورت نہیں ہے ویسے ہی سہولت کے لیے ہم نے استعمال کر لی ہے آپ چاہیں تو ہاتھ سے ان کو تھوڑے بہت ہی بیٹ کر لیں کوئی ان کو تھک کرنا یا بہت زیادہ بیٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے اب ہم نے تینوں جو سویٹنڈ کنڈینسڈ ملک کے کینز تھے وہ اس میں ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد ہم نے تینوں کینز اوپوریٹڈ ملک کے اس میں ایڈ کر دینے ہیں یعنی کہ ایک دودھ اس میں ایسا ہے جو چینی والا ہے اور ایک دودھ ایسا ہے جو چینی کے بغیر ہی گاڑھا کیا ہوا ہے سویٹنڈ کنڈینسڈ ملک جو ہے اس کا سائز 395 گرامز ہے اور اوپوریٹڈ ملک جو ہے اس کا سائز 375 مل ہے کینز بھی ہم آپ کو دکھائے دیتے ہیں یہ دونوں دودھ جو ہم نے استعمال کی ہیں یہ ان کے کینز ہیں اب ہم نے اس میں وانیلا ایکسٹریکٹ ڈالا ہے 2 تیبل سپون 2-3 تیبل سپون آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وانیلا بین پیسٹ ہو تو 1 تیبل سپون ہی کافی ہوگا ان سب چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب ہم نے شوگر لی ہے اور ایک پین میں ڈالی ہے 3-4 کپ 3-4 کپ اور اس کو ہم نے کک کر لینا ہے بغیر کوئی بھی چیز ڈالے جب ہم دیکھیں کہ یہ سائیڈ سے اس طرح پر براؤن ہونے لگی ہے اس وقت تھوڑا سا یہ ملکی دکھائی دے گا اور فوراں ہی پھر یہ کلیر وارٹری سا ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس پہ جھاگ سی اوپر آنے لگی ہے بابلز بننے لگے ہیں اس وقت آپ نے اس کو آگ پر سے ہٹا لینا ہے پین خود ہی گرم ہوگا تو یہ اچھی طرح سے اس کو خود ہی ابالا سا آئے گا اور اس وقت آپ اس کو ہلاتے رہیں اور دیکھ لیں کہ یہ کتنا ڈارک آپ کو چاہیے یہ چند لمحوں میں ڈارک ہوگا آپ یہ سمجھیں کہ قریباً ایک منٹ میں شگر سے لے کر یہ اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے تو بلکل بھی اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے ورنہ آپ کی پڈنگ جو ہے وہ بیٹر ہو جائے گی اور نہ ہی اتنا لائٹ رکھنا ہے کہ بلکل شہد کا ہی تیسٹ آنے لگے تو آپ نے کیرمل بنانا ہے بہت خوش رنگ گولڈن کلر کا تو آتے آتے ہی یہ آئے گا ایک دو دفعہ آپ خراب کریں گے تو بہت بہتر ہے کہ آپ اتنے بڑے پیمانے سے شروع نہ کریں بلکہ چار انڈے لے کے ایک ایک کین دونوں چیزوں کا لے لیں اور ایک تیبل سپون جو ہے ونیلا ایکسٹرک ڈال لیں اور اس طرح پر بنا کر پہلے آپ تھوڑا دیکھیں اب یہ جو ہے ہم نے دونوں ڈشز میں پھیلا لینا ہے کیرمل وہ جم جائے گا اور اس کے اوپر ہم نے یہ سارا جو پیسٹ تیار کیا ہے ایکس کا وہ ڈال دینا ہے ہنڈیڈ سیونٹی ڈیگری پہ ہم نے اپنا آون آون کیا ہے اور ون آور کے لیے ہم نے اس پوڈنگ کو آون میں رکھا ہے ہر آون جو ہے وہ الگ ہے تو آپ بہت دہان سے رکھیں خود ہی جب آپ کو لگے کہ یہ پھول گئی ہے اوپر سے لال ہونے لگی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ تیار ہے اس بیکٹ پوڈنگ کی ریسیپی بھی 30 years old ریسیپی ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو پانی کے پین میں رکھ کے بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو اس طرح پر بھی بنا سکتے ہیں اب ہم نے اس طرح پر نائف سے سائیڈوں سے اتار لینا ہے تھوڑا بہت جتنا ہو سکے نیچے سے یہ قطن نہیں چپ کی ہوئی ہوگی اس لیے کہ نیچے اس کے کارامل جو ہے وہ میلٹ ہوا ہے اب ہم نے اس ڈش کے اوپر ایک ٹرے رکھی ہے اور اس طرح پر جو ڈش ہے اس کو پلٹ لینا ہے ٹرے کے اوپر بہت احتیاط سے پلٹیں یہ نہ ہو کہ شگر آپ کے ہاتھ پہ ہی گر جائے یا آپ اس کو تھوڑا تھنڈا ہو لینے دیں اس کو کھانے کے لیے کوئی بھی اتنا انتظار نہیں کرے گا کہ یہ تھنڈی ہو ہم نکالیں اور آپ کو دکھا سکیں اس وجہ سے ہم نے یہ گرم گرم ہی پلٹ لی ہے اور آپ کو کاٹ کر دکھا دی ہے چونکہ عمومن ہم آپ کو چیز کاٹ کر نہیں دکھا سکتے اور وہ غائب ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے یہ تھی ہماری پڈنگ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دیر بعد اس کے جو جوسیز ہیں پڈنگ کے جو اس نے بیچ میں جو اس کے بابلز بنے ہیں اس میں رکھے ہوئے ہوں گے وہ ریلیز ہوں گے کاٹنے پر آپ اس کو کچھ دیر فریج میں رکھیں گے تو آپ کو اس کی یہ شکل دکھائی دینے لگے گی تو ٹرائی کیجئے بہت ہی سالیڈ بہت ہی فیلنگ بہت ہی رچ پڈنگ جو ہے یہ تیار ہوتی ہے عام طور پر پڈنگز ایسی دکھائی تو دیتی ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ بلکل ہی لائٹ ملکی جیلی نما ہوتا ہے جو کہ ایک حقیقی پڈنگ سے بلکل مختلف ہے تو خدا کرے کہ یہ ریسیپی جو ہے یہ آپ کو پسند آئے اور آپ کی بہت اچھی تیار ہو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ